دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اچھا دھاری ساپ کوئی بھی روپ لے سکتے ہیں اور سب کے بیچ سمانے انسانوں کی طرح رہ سکتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا دھاری ناغ ناغن کے پاس ناغمنی بھی ہوتی ہے یہ وشیش ناغ کے سر پر ہوتی ہے ناغمنی میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ جہاں یہ ہوتی ہے وہاں آس پاس تیز روشنی فیل جاتی ہے ناغمنی مور کے کنٹ کے سمان اور اگنی کے سمان چمکیلی دیکھتی ہے ناغمنی انیہ منیوں سے دھک پربھاوشالی اور الوکک ہوتی ہے اس رتن کو ناغمنی کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس بھی ناغ ناغن کے پاس ناغمنی ہو اسے بہت شکتی شالی مانا جاتا ہے اور وہ زندگی بھر اس کی رکشہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس ناغمنی ہو اس کی قسمت بدل جاتی ہے اور اسے کئی الوکک شکتیاں پرابت ہوتی ہیں دوستو ایک اچھا داری ناغن اپنے ناغمنی کو ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتی ہے لیکن جب کوئی اسے اس کی ناغمنی کو چھین لیتا ہے تو ناغن کا گصہ ساتھویں آسمان پر ہوتا ہے ایسی ہی دوستو ایک گھٹنا میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہی ہوں دوستو یہ چمتکاری گھٹنا ہے اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کھیرا گھڑ کی دراصل یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی جگدیب جی کے ساتھ جو جگدیب قریب آج سے پانچ سال پہلے ایک سا دھارن ایوام گریب کسان کا جیون ویتیت کرتے آ رہے تھے وہ اکثر جنگل میں اپنی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے ایک دن بکری چراتے چراتے وہ جنگل کے تھوڑا اور اندر نکل گئے اسی جنگل میں ایک اچھا دھاری ناغین اپنے ناغ کے ساتھ ایک وشال پیڑ کے پاس رہا کرتی تھی وہ ناغین گھر بہتی تھی شام کا وقت تھا اور جگدیب جب اس پیڑ کے پاس سے گزرا تو اسے وہاں ایک تیز چمکتی ہوئی چیز دکھائی تھی پرنتو ساتھ ہی وہ دونوں ناغ ناغین بھی وہیں تھے انہیں دیکھ وہ تھوڑا سا ڈر گیا اور ترنت ہی وہاں سے جلدی سے گھر کی اور بھاگا وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس سمیں تو اس نے پیچھے مڑ کر تک نہیں دیکھا پرنتو اس رات اس کے دھیان میں وہ چیز جو چمک رہی تھی وہ بار بار آ رہی تھی وہ اتنا تو سمجھی گیا تھا کہ وہ ہو نہ ہو بہت ہی ملیوان چیز تھی اور اگر وہ مجھے مل گئی تو میں بھی دھنوان ہو جاؤں گا پرنتو سب سے بڑی مسیبت تھی وہ دونوں ناغ ناغین اگلے دن وہ واپس جنگل اسی پیڑ والے ستھان پر گیا اور کچھ دور کھڑے رہ کر چھپ کر اس پیڑ کے پاس رہ رہے ناغ ناغین کو دیکھنے لگا کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے دھیان دیا کہ ناغین تو گھر بوتی ہے وہ اس رات گھر آ کر سوچنے لگا کہ یہ اچھا موقع ہوگا جب ناغین اپنے بچے کو جنم دے گی تب ہی وہ ناغ منی چوری کر لے گا کیونکہ اس سمیں ناغین کمزور ہوگی بس ناغ کو مارنا ہوگا دوستوں کہتے ہیں کہ اگر کسی ناغ کے موں کی طرف گوبر مار دیا جائے تو وہ اپنا ہوش کو بیٹھتا ہے اب جگدیپ ہر روز گوبر لے کر اس وشال پیڑ کے پاس چھپ کر صحیح موقع کا انتظار کرنے لگا ایک دن وہ موقع بھی آیا جب ناغین اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی تب ہی چپکے سے جگدیپ نے ناغ کے موں پر تیزی سے گوبر مارا اور پھر ایک بڑے پتھر سے ناغ کو مارے ڈالا پھر اس نے ناغین اور اس کے بچے کو بھی مارے ڈالا اور اس منی کو اٹھا کر جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑا پرنتو ادھر ناغین کسی طرح بچ گئی تھی اور بس بے ہوش پڑی تھی جب ناغین کو ہوش آیا اور اس نے اپنے بچے اور پتی کو مرا دیکھا تو اس کے دکھ درد کا ٹھکانہ نہیں رہا وہ اس سمیں گستے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی اور اس نے جگدیپ سے بدلہ لینے کی ٹھانی پرنتو منی چلی جانے کے کارن وہ اپنی شکتیوں کا پریوگ نہیں کر سکتی تھی پرنتو ابھی بھی وہ اپنا روپ تو بدل ہی سکتی تھی ادھر جگدیپ کو جیسے ہی منی ملی اس کا پورا جیون ہی پریورتی تھو گیا اس کی فصل اس بار کافی اچھی ہوئی اور کافی مہنگے بھاو میں بھی بکی اس کی تو جیسے مانو لوٹری لگ گئی ہو کیونکہ جو بھی وہ دھندہ کر رہا تھا اسے ہر جگہ سے لاب مل رہا تھا اور جگدیپ کو پتا تھا کہ یہ سب اس چمتکاری ناغمنی کا ہی کمال ہے گاؤں میں ہر جگہ اس کا نام تھا جگدیپ کے اس رتبے کو دیکھ ایک اچھا رشتہ جگدیپ کے لئے اس کے پاس ایک گاؤں سے آیا اور نتاشا نام کی ایک سندر اسطری سے اس کا ویوہ سمپن ہوا نتاشا اپنے پتی جگدیپ کو بہت پیار کرتی تھی اور بہت عزت دیتی تھی دونوں ایک دوسرے کا قدم قدم پر ساتھ نہیں بھاتے ان کی جوڑی گاؤں میں مثال بن چکی تھی ادھر ناغن بھی ایک پرش کا روپ دھارن کر عدتیہ نام سے جگدیپ کے یہاں اس کا منشی بن گیا اور جگدیپ کا وشوا سے جیتنے لگا جگدیپ بھی عدتیہ کے وحوار اور وفاداری کو دیکھ اسے اپنے بھائی سمانی ماننے لگا ایک دن نتاشا اپنے پتی جگدیپ کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم پتا بننے والے ہو میں گھر ببتی ہوں یہ سن جگدیپ کی خوشی کا تو ٹھیکانہ نہیں رہا اس دن وہ خود اپنے منشی عدتیہ کے پاس گیا اور بولا کہ دیکھو عدتیہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے پرانتو جب سے تمہارا ساتھ ملا ہے تم میرے سگے بھائی سے بھی کہیں ادھک بن چکے ہو آج میں بہت خوش ہوں اس لئے آج میں اپنی پتنی اور تمہیں ایک خاص جگہ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اس دنیا میں تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی پتنی اور عدتیہ کو کار میں بٹھا کر گاؤں کے کونے میں لے جا کر کار ایک چھوٹی سی کٹیا کے سامنے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اسی کٹیا میں اس کی ماں کی جان اسے جنم دیتے ہی چلی گئی تھی اس کے پتا تو پہلے ہی گزر چکے تھے تب ایک بڑے بابا نے اس کی ماں کو وہیں دفنا دیا تھا اور جگدیب کو اسی بڑے بابا نے پالا تھا جگدیب بتاتا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی بری گھٹنا ہوتی ہے یا وہ دکھی ہوتا ہے تو بس وہ اسی کٹیا کے پاس چلا آتا ہے یہاں اسے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوتا ہے جگدیب آگے بتاتا ہے کہ آج تم دونوں کو میں اس لئے یہاں لائیا ہوں کیونکہ تم دونوں اب میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہو دوستو یہ سن سبی کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے کچھ دیر رکنے کے بعد جب وہ واپس پہاڑی سے ہوتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں تو اچانک ان کی گاڑی پہاڑی پر ایک بڑے پتھر سے ٹکراتی ہے اور گاڑی کو زور کا جھٹکا لگتا ہے جس کے کارن جگدیب تو کارمی فسا رہتا ہے پرنتو اس کی پتنی نتاشا پہاڑ سے نیچے گر ایک پیڑ پر اٹک جاتی ہے اور اس پیڑ کے ٹھیک نیچے ہی بہت گہری کھائی تھی دوستو وہ رات کارتک پرنیما کی ہی تھی عدتیا اپنی شکتیاں پا کر پنہے ناغن روپ دھارن کر لیتا ہے جگدیب عدتیا کو دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ عدتیا اب ناغن میں پنہے بدل گیا تھا وہ ناغن جگدیب کو بتاتی ہے کہ کیسے تھی کسی طرح وہ بھی اس تھیتی میں فسی تھی جب جگدیب نے اس کا پورا گھر سنسار لوٹ لیا تھا اس کے پتی اور بچے کو مار کر اور آج میرے پاس بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے جگدیب گھائل گاڑی میں فسا ہوا تھا رو رو کر ناغن کو بولتا ہے کہ بھلے میری جان لے لو پرنتو میری پتنی گھر بوتی ہے اسے چھوڑ دو تب ہی اس ناغن کو اپنی وہیں ستھیتی یاد آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی اپنا چھین جاتا ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے ناغن نے جگدیب کا اس کی پتنی کے پرتی سچا پیار دیکھ اسے معاف کر دیا اور نتاشا کا اس پیڑ سے نکال بچا لیا تتھا دونوں کو ہسپٹل چھوڑ خود واپس جنگل میں اسی وشال پیڑ کے پاس چلی گئی جب جگدیب ہسپٹل سے سوست ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے جانا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کری ہے وہ ناغن کو لے کر اسی وشال پیڑ کے پاس گیا اور اس پیڑ کے پاس اس ناغن کو رکھ فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور شام کو گھر واپس آ گیا دوستو کبھی کبھی انسان لالچ میں اتنی بڑی گلتی کر بیٹھتا ہے کہ پھر اس گلتی کو کبھی بھی ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا اور بس انت میں پچتاوائی رہ جاتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ناغن کے جوڑے میں سے یدی ناغ کو مار دیا جائے تو ناغن بدلہ لینے کے لئے پیچھا کرتے ہوئے گھر آ جاتی ہے جبکہ ناغن کو مار دیں تو ناغ بھی پیچھا کرتے ہوئے گھر آ جاتا ہے ایسا اسی لئے کیونکہ ناغن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا پیار اٹوٹ ہوتا ہے اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو انسان مار کر انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دے تو یہ قاتل سے اپنے مرے ہوئے ناغ یا ناغن کا بدلہ ضرور لیتے ہیں سو پیارے دوستو یہ تھی آج کی گھٹنا آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اسی کے ساتھ دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو ناغ ناغن ہوتے ہیں یا سدھارن ساپ بھی ہوتا ہے تو یہ بھگوان شیو کو اپنا ارادیا مانتے ہیں تو ایسے میں جب بھی آپ بھگوان شیو کی پوجا کریں تو ساتھ میں ناغ ناغن کی یا پھر ساپ کی بھی پوجا کریں کیونکہ دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ بھگوان شیو اپنے گلے میں ساپ دھارن کرتے ہیں تو ایسے میں جب آپ بھگوان شیو کی پوجا کریں تو ساتھ میں ناغ ناغن کی یا پھر ساپ کی بھی پوجا کریں تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچ جائیں گے اسی کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ہر ہر مہادیو کا جکارہ بھگوان بھولے کے بھکتہ لگانا نہ بھولیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد